میں نو لوکی بشیرہ ڈاکو کھندینے بزرگو میں اتھر ڈک دا نہیں وٹ دے ناما اسلام علیکم ناظرین میں تارک ثانی تیتوسی بھی ایک جب میرا یوٹیو ٹینگل ریبر انٹرٹینمنٹ پلس از سلطان ریدی ایک بڑی بمباسٹک قسم دی فلم لے کے روڈی خدمت اچھ حاضر ہو رہے ہیں اور حقیناً اے فلم تو ان پسند آئے گی اور تو ان مزہ آئے گا نو اکٹومبر انیس سو اکاسی بروزیما عیدالعزاد موکے ترلیز ہونے والی ایک رنگین پنجابی فلم بشیرہ تے قانون ناظرین اس فلم دا موضوع ایکشن سی لڑائی سی مارک اٹھائی سی پولیس مقابلہ سی قتل و غارت سی اور اے معلومات میں تو اندیندہ جاماں کہ اے فلم بشیرہ دا پار ٹو سی اگر تسی بشیرہ نہیں بیکھی تو تسی بشیرہ بیکھو اور بشیرہ بیکھڑ تو باجے تو تسی بشیرہ تے قانون بیکھو گے تو ان بہت ہی مزہ آئے گا گو کہ بشیرہ تے قانون بشیرہ دی طرح سپر ہیٹ ثابت نہیں ہو سکی لیکن اے ہی ایوریج فلم ثابت ہوئی اور ایوریج فلم نے مطلب ہے کہ اس فلم نے صرف اپنی لاغت پوری کی تھی وہ بشیرہ دی تا اتنا کامیاب نہیں ہو سکی بشیرہ دی ترہ بزنس نہیں کر سکی لیکن شیکین نو اس نے مایوس ہوئی نہیں کی تا اس فلم نے دا کاراں سلطہ رہی آسیہ تالش آلیہ مسعود اختر آغا تالش عدیب اور چنگیزی حدید کار وحید دار میوزک کمال احمد فلم ساد سید دار حمید دار پہ اے دے لکھاری سن سید سائیلی اور ناظرین اس فلم دے اندر جس طرح تسی بیکھے ہونے ہیں کہ بشیرہ اگر تسی فلم بیکھی ہے تے بشیرہ دے آخر تے تے دو بلندے نو قتل کر دے تے پولیس بشیرہ نو گرفتار کر لین دی اور اس فلم دے غاز تے پہلے چند ایک سین جڑا نا فلم بشیرہ دے گی دسے گین تاکہ توانو اس فلم دی کہانی نو سمجھنے ویچ آسانی ہوئے بشیرہ دے اندر تے بشیرہ جیل چلا جاندہ ہے اس فلم دے غاز اچے دس تے کہ بشیرہ جیل کٹ رہا ہوندہ ہے اور جیل کٹن تے دوران او دی ملاقات آگا تالش جڑا کے چین اچھ وارڈن ہوندہ ہے دشمن وارڈن نو قتل کر دے دیں دشمن عدیب اور چنگیزی نے اس فلم اچھ بطور ویلن کام کیتا ہے اور میں اس سمجھنا کہ چنگیزی دے کیریر دی ایک بڑی ہی بہترین فلم سی کیونکہ اس فلم دے اندر چنگیزی فل فلیش ویلن سی ناظرین اس فلم دے اندر آلیہ نے بانو دا کردار ادا کیتا ہے اور وہ سلطان رہی دی پہنڈ ہوندی ہے اس فلم دے اندر بھی بشیرہ دی پہنڈ بانو ہوندی ہے اور بانو دا میاں جڑا ہوندہ ہے جڑا ہوندہ کاروالا ہوندہ ہے وہ مسعود اختر ہوندہ ہے اور مسعود اختر ایک پولیس اسپیکٹر بھی ہوندہ ہے اور بشیرہ جدو آگا تالش نو قتل کر دیتا جاندہ ہے وہ انتقام لینہ تے جیل تو فرار ہو جاندہ ہے ادا کردار اداکار چنگیزی نے ادا کیتا ہے ریشما ریشما دا کردار آسیا نے ادا کیتا ہے اور ریشما دے والد دا کردار غیحان نے ادا کیتا ہے جس دا نام چودری علم دین ہوندہ ہے بگے دے خلاف جدو چودری علم دین گواہی دیندہ ہے تے بگا وہ دا دشمن بانجندہ ہے اور بگا جیل تو آکے آسیا ریشما نو چک کے لائے جاندہ ہے ادھر سلطان روی جیل تو فرار ہو جاندہ ہے اور آکے جدو انو پتہ چلدہ ہے کہ ریشما نو بگا چک کے لائے گیا ہو جاندہ ہے اور دشمنہ دے نال لائی مارک اٹھائی کر کے اور ریشما نو چھلا کے لائے آندہ ہے اور عرف لندی طرح انو دون دا آپس ہی پیار ہوندہ ہے اور دونے ایک دوسرے نال پیار کرنے لگ پہن دین اور جدو پولیس بشیرے دا پچھا کر دیئے ہو ہی کاردے اندر داخل ہوندہ ہے ہو کار اس دی پینڈ بانو دا ہوندہ ہے بچھڑے اور پینڈ پرا مل دین جدو مسعود اخترنو پتہ چلدہ ہے کہ بشیرہ بانو دا پراوے تو بانو نو مجبور کردہ ہے وہ بانو نو مجبور کردہ ہے کہ وہ اپنے پراو نو مجبور کرے کہ وہ اپنے آپ نو قانون دے حوالے کردے ہوئے بشیرہ اپنی پینڈ بانو دے مجبور کردن دے اپنے آپ نو قانون دے حوالے کردن دے ادھر دشمن بانو نو چک کے لائے جاندن پینڈ دی فریاد ہوتے بشیرہ تھانے چیو فرار ہوکے آندہ ہے اور آکے اپنے دشمنہ کو نو اپنی پینڈ نو ازاد کرا لیندے ناظرین ہے فلم یوٹیوب تے موجود ہے تو سی دا کے پوری فلم دیکھ سکتے ہو اس دے میوزک بھی بڑا شاندار ہے چاند گانے بھی شاندار ہون اس دے اور اس دے جڑے چاند مشہور گانے ہیں اے ہون اور بڑی اچھی فلم ہے سلطان رہی دی بڑی زبردست ایکٹنگ ہے اور توان بشیرہ دی طرح سلطان رہی دی ایکٹنگ دا مزا آئے گا آلیا نے بھی جس طرح بشیرہ دے اندر جذباتی ایکٹنگ کیتی ہے اس فلم دے اندر بھی آلیا نے بڑی ہی جذباتی اور بڑی ہی اچھی ایکٹنگ دا مزاہ رہ کیتا ہے ویلن دے روپج عدیب اور چنگیزی نے زبردست کام کیتا ہے اے فلم یوٹیوب کے موجود ہے تو سی جا کے ویکھو گے اے توان مزا آئے گا اور اگر توانی میرے معلومات اچھی لگی ہوئے میرے چینل نو لائک کرو سسکرائب کرو اے شیئر کرو اے نیکسٹ ویڈیو تک رب راکھا